اللہ بائچ سنگلز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں چاہتا ہوں تو آپ کو اپنے اپارٹمنٹ کی ٹور کراؤں گا کہ سویڈین کے اندر جو ہے تو اپارٹمنٹ آپ کو نورملی کس ٹائپ کی مل سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے تو کون کونسی چیزیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو آپ کتنا رنٹ پے کر سکتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ چیزیں اور اس کے بعد جو ہے تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیس کے علاوہ جو ہے تو یہ کونٹریکٹ فرسٹ انڈ ہے سیکنڈ انڈ ہے کہاں سے کر سکتے ہیں تو چلے آئیے پہلے میں آپ کو ٹور کر آتا ہوں اس کے بعد پھر باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں جیسی آپ اندر ہوں گے نا آپ آتے ہیں اس ایریا میں اب یہ جو ہے تو انٹرنس ایریا ہے اس کے رائٹ ہنڈ سائٹ پر جو ہے تو یہ پہلے روم ہے پھر یہ والا ایریا گیا ہوگا ہے اندر مزید دو روم کی طرف راستہ ہے اور یہ جو ہے تو دوسرا روم ہے یہ واش روم ہے بڑا واش روم واش روم دو ہیں اس گھر کے اندر اور یہ جو ہے تو کچھن ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اور جاتے ہیں بڑے روم کے اپر تو یہ جب آپ کھلیں تو یہ آتا ہے آپ کے پاس بڑا روم اور اس بڑے روم کے اندر تو آپ کے پاس دبل بیٹ ساتھ میں بڑی ٹیبل بڑا ٹی وی علماری آپ کے پاس اویلیبل ہے اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس بیلکنی ہے تو اگر آپ جو ہے تو باہر آنا چاہیں بیٹھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو آپ انجوائی کر سکتے ہیں بہت بڑی جگہ ہے اور اس روم کے لیے جو ہے تو جب میں آیا تھا تو اس نے مجھے بھی آفر کیا تھا کہ اگر آپ جو ہے تو اس روم کو لینا چاہ رہے ہیں اس روم کا جو کرایا تھا تو وہ سویڈش کرونا کے اندر اراؤنڈ ساڑھے چھے آزار سویڈش کرونا تھا مطلب سکس فٹی یوروز اراؤنڈ اس طرح کچھ بنتے ہیں پھر دوسرا روم آتا ہے دوسرا روم یہ والا روم ہے اور یہ روم جو ہے تو یہ بھی کافی بڑا ہے اس کے اندر کارپٹ بھی ہے باقی رومز کے اندر نہیں ہے یہ بڑا ٹیبل ہے لیکن یہ روم اس لیے اتنا بکرا ہوا ہے اس کے اندر علماری بھی ہے باہر وہ والا بیو ہے اتنا بکرا اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے تو بندہ موو آؤٹ کرے گا اس کے بعد جو ہے تو ہم آتے ہیں واش روم کے اندر یہ جو ہے تو واش روم ہے اور واش روم کافی بڑا ہے مطلب نارمل شاور اور ساتھ میں جو ہے تو ارمونس ہاری چیز ہے اس کے اندر ڈرائر اور واشنگ مشین دونوں آتے ہیں تو یہ بھی ایک سہولت ہے پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کچھن کے اندر اور کچھن مجھے اس گھر کا سب سے پیارا لگتا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بڑا ہے دیکھیں یہاں سے آپ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے اب تو یہ بہت ہی گندہ لگ رہا ہے کیونکہ سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے لیکن نارملی یہ بڑا خوبصورت کچھن ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں اویلیبل ہیں فار اگزامپل اوون ڈش واشر تو ڈش واشر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایئر فرائر ٹوسٹر بڑا اوون تو مطلب آپ کے پاس نارملی ہر ایک جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے کبرٹس خوب بہت سارے اویلیبل ہیں بڑا دو فریج ہیں اور کبرٹس خوب سارے ہیں تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹھنے کے لئے بھی ڈائننگ کی جگہ ہے تو اگر آپ کے دوست وغیرہ کوئی آ رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اب جو ہے تو یہاں سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تو یہاں سے ہم نے انٹر کیا تھا یہ بڑا روم تھا یہ دوسرا روم تھا یہ جو تھا تو واش روم تھا یہاں سے جب آپ اندر جائیں تو سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے سیکنڈ واش روم تو یہ ہے سیکنڈ واش روم اور اس کے اندر جو ہے تو شاور کی جگہ نہیں ہے اس کے اندر آپ صرف تو چوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں بس نہا نہیں سکتے ہیں اس کے بعد آپ رائیڈ پر جب مونیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے تو دوسرا بڑا روم آتا ہے اس روم کبھی سیم ہی وہ سین ہے جو وہ دوسرا ہے لیکن یہ ذرا سا بڑا نظر آتا ہے باہر سے یہ سین ہے اور اس کے اندر ڈبل بیڈ ٹیبل ادھر بھی ایک وہ اور یہ بہت بڑی علمات ہی ہے مطلب ایک بندے کے لیے بہت ہی کافی ہے تو یہ روم اور پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ آئیں تو یہ جو ہے تو مطلب کبرڈ ہے جس کے اندر جو ہے تو آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے یہ والا روم جو ہے تو یہ میرا روم ہے تو میرے روم کے اندر بھی LED آویلیبل ہے دراز آویلیبل ہے ٹیبل آویلیبل ہے بیڈ میرا والا ذرا چھوٹا ہے یہ ریپلیس ہوگا اور علماری بڑی والی علماری آویلیبل ہے اس کے ساتھ نیچے دراز بھی آویلیبل ہے تو کافی بڑی جگہ ہے باہر جو ہے تو آپ کے پاس یہ والا سین آتا ہے تو پریٹی اچھا وہ ہے اب چاہتو جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس گر کا رنٹ کتنا پے کر رہا ہوں تو دیکھیں میں اس گر کا رنٹ پے کر رہا ہوں اراؤنڈ ساڑھے پانچ ہزار سویڈش کرونر جو کہ یوروز کے اندر 5.50 یوروز آتے ہیں اور یہ انکلوڈنگ ایویلیبل ہے تو بیلز کو انکلوڈ کرنے کے بعد میجوریٹی آف کنٹریز جہاں پر میں رہ چکا ہم وہاں پر ایسے ہوتا تھا کہ آپ رنٹ الیڈا پے کرتے تھے اس کے ساتھ جو ہے تو پھر الیکٹرک سیٹی اور پانی وغیرہ جو بیل آتا تھا یا بیلڈنگ جو ٹیکس آتا تھا وہاں الیڈا آتا تھا اسی طرح بیلجیم یہ اندر بھی سیپلٹ آتا تھا بچھلی کا بیل اور پانی کا بیل تو یہاں پر جو ہے تو سب چیتوں کو انکلوڈ کر کے ایم پینگ ساڑھے پانچ ہزار سویڈش کرونر اور اگر پرائز کے لحاظ سے دیکھیں تو میرا جو یہ گھر ہے یہ سیٹی سینٹر سے آلمونس 30 منٹ کے فاصلے پر ہے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سیٹی سینٹر کے اندر رہنا چھا رہے ہیں تو اگر مجھے اس جگہ میں اتنے پر اکومیڈیشن مل رہی ہے تو سیٹی سینٹر میں آپ کو یہی سیم ٹائپ آف اکومیڈیشن جو ہے تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے آٹھ ہزار اور اس کی بیسک مین مجھے یہ ہے سویڈن جو ہے تو کمپیریوٹیوٹیوی جو ہے تو ادر یورپین کنٹری سے کافی ایکسپینسیب ہے سویڈن کے علاوہ جو ہے تو سکینڈینیویے جو اور کنٹریز بھی ہیں نورویگ کیونکہ میں جا چکا ہوں وہاں پر تو وہاں پر بھی جو ہے تو سیمیلر ٹائپ آف ایکسپینسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بلکہ اس سے زیادہ ملیں گے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ یہی گئر جو ہے تو اٹلی کے اندر لیتے ہیں تو اٹلی کے اندر آپ کو یہ اتنا بڑا روم جو ہے تو ایر آپ کو آرام سے چار سو یورو کے اندر مل جائے گا بلکہ اس سے بڑا لیکن یہاں پر جو ہے تو زیادہ سی چیز ہے کیونکہ اس کی لحاظ سے پیر ویجیں ، تو وہ بھی اسی لحاظ سے جو ہے تو زیادہ اوپر ہیں تو اسی چیز کو بیلنس کرتے ہوئے جو ہے پھر یہاں پر رنڈز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اور باقی جو میرے پاس کانٹریکٹ ہے تو یہ سیکنڈ ڈینڈ کانٹریکٹ ہے تو سویڈن کے اندر آپ کو فرسٹ ڈینڈ کانٹریکٹ مل سکتا ہے سیکنڈ ڈینڈ فرسٹ ڈینڈ کانٹریکٹ کے اندر یہ ہوگا کہ آپ ڈاریک جو جس کمپنی کا گھر ہو یا جس بندے کا گھر ہو اسے آپ گھر لے لیں اور وہ آپ کو ڈاریک فرسٹ ڈینڈ کانٹریکٹ دے اندر ختم ہونے والا تھا سب سے مین ویزن یہ ہے کہ آپ جس بھی گھر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو بینیفٹس کتنے مل رہے ہیں جیسے میں جاپ کر رہا ہوں تو والوو کارز جو ہے تو اس کی میں نے ایکسیسیبیلیٹی دیکھنی تھی کہ وہ کہاں سے جو ہے تو میرے لیے اس کم ٹائم میں آسانی کے ساتھ میں جا سکتا ہوں تو یہاں سے جب میں جاتا ہوں صبح تو تقریباً پچیس منٹ لگتے ہیں جاتے ہوئے پچیس منٹ لگتے ہیں آتے ہوئے کیونکہ جو مین سٹیشن ہے جہاں سے والوو کارز کے لیے جو ہے تو بسے جاتی ہیں وہ میرے بہت قریب ہے تو آرام سے جو ہے تو مجھے بیس پچیس تیس منٹ کے اندر میں سب سے ہوں تو آفس پہنچ جاتا ہوں جو کہ میرے مین پریوریٹی ہے آج کار اس کے علاوہ جو دوسری پریوریٹی ہوئی ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے تو اوٹ کوئی بھی نہیں رہ رہا ہے صرف میں رہ رہا ہوں اور لینڈلوڈ رہ رہا ہے اور لینڈلوڈ بھی جو ہے تو وہ میرا بڑا چھل بندہ ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مہینے میں جو ہے تو زیادہ سے زیادہ دس یا بارہ دن جو ہے تو وہ گھر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے تو وہ گھر میں نہیں ہوتا تو ایک قسم سے ایک پورا گھر جو ہے تو میرے میرے پاس یہ ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر میرا کوئی دوست آ رہا ہے یا اور کوئی آ رہا ہے پہنے کے لیے یا آ فور شورٹ سٹے تو اس طرح کیا آپ کے اوپر کوئی مطلب رسٹکشنز نہیں ہوتی دوسرا جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو منٹل پیس جو ہے تو یہ بھی بہت امپور سے بڑا فائدہ ہے اور گیس جو ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب بھی آپ کسی گھر موو کر رہے ہیں تو زیادہ تر لینلوڈز جو ہوتے ہیں تو وہ گیسٹ کو انٹرٹین نہیں کرتے اور نہ ہی وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ جگہ لیمیٹیڈ ہوتی ہے لیکن الحمدلہ ہمارے پاس اس گھر کے اندر جو ہے تو جگہ بہت ہے مطلب چار کمرے ہیں چار کے اندر ایک لینلوڈ کے ایک میرے ہے اس کے علاوہ دو کمرے ابھی بھی بالکل خالی ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ا آپ کو بھی دوست آ رہا ہے تو آپ اسی ایزی لی جو ہے تو دن دو کے لیے کارموڈیٹ کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ میجر فائدہ ہے جس کی وجہ سے میں اس گھر کے اندر ٹی رہا ہوں وردہ میں نے کوشش کی تھی کہ جون کے ادر جو میرا کانٹریکٹ ہو تو میں کسی اور جگہ کو جا کر ایکسپیرینس کروں لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ بات ہونے کے بعد جو ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ مطلب اوور آل اگر تم بینیفٹس دیکھو تو اس لحاظ سے یہ جو ہے تو تمہیں بہت اچھا ملا ہوا ہے کیونکہ منٹل پیس جو ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارا گھر کا جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ ہے تو آپ کے پاس مطلب ادھر ادھر جانے کے لیے جگہ ہے باہر کے جو ایریا ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اب اب اگر آپ بھی موف کر رہے ہیں اگر آپ اس سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو یونوستی کی اکومنڈیشن مل جائے گی جو ریڈلیٹی فلی جو ہے تو اس کے مقابلے میں بہت چیپ ہوگی تین ازار کرونر یا چار ا ازار کرونر پر مل جائے گی تین سو ساڑھی تین سو یورو میں آپ کو مل جائے گی لیکن اگر آپ جو ہے تو آن ورک پرمیٹ آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو دین جو ہے تو سویڈن کا جو دوسرا بڑا بڑی سیٹی ہے گوتن برک اس کے اندر جو ہے تو نارملی آپ کو جو ہے تو اسی طرح کے رینٹس جو ہے تو وہ دیکھنے کو ملیں گے اب اگر آپ اپنا گھر دیکھنا لینے چاہ رہے ہیں تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں جس طرح ویلہم ہو گیا یا اس ط بہت سارا اور بھی بہت سارے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پرسنل نمبر کو ہونا بہت ضروری ہے اب پرسنل نمبر کے لیے اپلائی کس طرح کرتے ہیں وہ علیہرہ کی باتیں ہیں لیکن جب آپ سویڈن موف کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پر جو ہے تو اپنی ان کی جو پوپلیشن ریجسٹر ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں جس کو بولتے ہیں پرسنل نمبر تو جیسے ہر کنٹری کے اندر آلماس یہ چیز ہو دی ہے لیکن سویڈش کا جو بھی پرسنل نمبر ہے ایٹ ٹیکس لیٹل بھی ٹائم سو تین سے چار مہینے لگ جاتے ہیں آپ کو یہ ریسیب ہونے میں تو امید آپ کو میرے گھر کا ٹور پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ اپنی گھر کے ارد گرد کے ایریا دکھاؤں گا کہ میرے گھر کے ارد گرد جو ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں اور کس وجہ سے جو ہے تو مجھے یہ ایریا بہت زیادہ پسند ہے تو تب تک اپنا خیال رکھیں اور چودہ آگست کو انجوائی کریں اور پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر اللہ حافظ ٹیک کیا